موسیقی اسلام علیکم نظرین میں آپ کا ہوسٹ نازم خان ایچ نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کی خاص قبریں اس پرکار ہیں بائیس نومر دوزار سترہ کو میڈیا ہاؤس حیدر آواد میں آل انڈیا مئیلہ ایم پورن پارٹی کی ایک پریس کانفرنس مرکت کی گئی جس میں ایم ای پی کی نیشنل پریسیڈنٹ ڈاکٹر ناہرہ شیخ نے پریس کانفرنس کی نمائنگی کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میں اللہ وحدہو لا شریک اللہو کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس رب نے ہم سب کو پیدا کیا اور آج میڈیا پلس میں بیٹھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہ ایم ای پی کے مخاصد کی سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ پارٹی کا نام آل ہنڈیا مہیلا ایمپورمنٹ پارٹی رکھا گیا اور اس لیے یہ پارٹی کا نام مہیلا ایمپورمنٹ پارٹی رکھا گیا ہے تاکہ دیش میں مہیلاوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست کے میدان میں آنے کے لیے اور ان کے حقوق کی کوشش کرنے کے لیے یہ پارٹی لانچ کی گئی ہے اور بھارت کے سارے بھارت میں خواتین کو اس پارٹی میں حصہ لینے کا موقع رہے گا اور یہ پارٹی کا خاص ایجنڈا ہوگا جتنے بھی مہیلاوں کے ساتھ جو ہمارے خواتین کے ساتھ نائم صافیاں ہوتی چلی جاتی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ سارے خواتین کے ساتھ نائم صافی ہو رہی ہے مگر مشکل یہ ہے آج ہمارے دیش میں کہ اگر ماں اس کے گھر میں بہت ہی خوش ہے ماں کو اس کے شوہر سے کچھ بھی پرابلم نہیں ہے ماشاءاللہ گھر خوشحال ہے گھر کے تین بیٹیاں بھی خوشحال ہیں اگر ایک بیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے ایک بیٹی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا گھر پوری بہنیں پوری ماں سارے لوگ بھی جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں اسی طرح سے ایک عورت کو پریشانی ہونا ایک سارے خاندان کو پریشانی کے برابر ہو جاتا ہے تو خاص کر سے میں بیس سار سے خواتین کے لیے سوشیل ورک کی ہوں اور میں نے سب سے پہلے زندگی کا سفر تعلیمی نظام کے ساتھ شروع کیا اور لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے اور خریے خریے میں تعلیم کی آواز کو باہر لانے کے لیے اور خواتین کے اندر تعلیمی جذبے کو پیدا کرنا اور ان کو سوشیل ورک سکھانا اور ان کے پاس جو ہے خود سے پیروں پہ کھڑ کے وہ کچھ نہ کچھ چھوٹی جاب کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز سکھا کے بزنس میں ان کو انکریز کرنا اور ان کو ڈبلٹ کرنا تو الحمدللہ میرا وہ سفر کافی اچھا کامیاب اور سکسس رہا اور لاکھوں کے خواتین اس بھارت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہیرہ بروپ کے نام سے کامیاب اور سکسس ہوئے ہیں جو لوگوں کے بھید مان کر جینے سے ان کے زندگیوں کو جو ہے بمکت ملا ہے اور وہ اپنے آپ میں کمانی والے اپنے آپ میں کا زندگی بھنر کرنے والے اور اپنے آپ میں سب کرنے کے لئے بنے اور اس لائیس میں اس سفر میں اللہ نے مجھے اور میرے ساتھ کے جتنے بھی مہلہ خواتین ہیں ان کو سکسس دیا اور دوسرا جو بزنس کے لئے میں نے خدم بڑھایا اور نیشنل سے انٹرنیشنل تک اس میں بھی اللہ بہدہ اللہ شرکہ لہو مجھے اور میرے گروپ کو سکسس دیا اب زندگی کا ایک سوال تھا جو ہمیشہ ہمارے خواتین کے گروپ بیٹھتے اور میٹنگ کرتے ان میٹنگوں میں زندگی کا ایک ہی سوال تھا کیا ہم عورتیں سیاست میں جا نہیں سکتے کیا ہم عورتیں سیاست میں کیوں نہیں آسکتے کس لئے سیاست میں ہم عورتیں نہیں آسکتے یہ سوال بار بار سالوں سے رکھتا رہا تو تقریبان پان سال پہلے ایک کمیٹی اس کے لئے خائم کی گئی اور اس میں مختلف شومل سے خواتین جمع ہوئے اور اس میں مسلم خواتین بھی ہیں اور ہندو خواتین بھی ہیں اور بھی بہت سارے خواتین ہیں اور انہوں نے ایک کمیٹی کو دین کیا اور ہم نے سوچا کہ ہم نیشنل پارٹی بنائیں گے اور نیشنل پارٹی بنا کر انڈیا کے ہر سٹیٹ میں ہر ویلیج میں ہر ڈشٹک میں ہم عورتوں میں محنت کریں گے اور ان کو یمبور میں لانے کے لئے جو ہے کوشش کریں گے اور خاص کر سے جو ہے خاص کر سے جو بل پینڈنگ ہے ہماری جو تکٹی تی پرسنٹ کے لئے راج سبا میں لوگ سبا میں کتنے اٹھارہ سال سے جو ہے وہ بل جو رٹک رہی ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر سین کرنے کو تیار نہیں ہوتے کوئی بھی اس کو وکے کرنے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم خواتین بھارت کے اندر ایک سو پائندیس کروڑ پاپلیشن ہونے کے باوجود ہم خواتین سکسٹی فور کروڑ ہیں اور ہم عورتیں سکسٹی فور کروڑ بھارت کے اندر ہیں تو بھارت کے اندر سکسٹی فور کروڑ امینس ہونا یہ سمجھ جائی ہے کہ سو ایک دیر سو کنٹریوں کے پاپلیشن جو ہے صرف خواتین میں آگئے تو اس لئے ہم نے ایک خدم اٹھایا ہے کہ بھارت کی ہر خاتون کو بھی وہ حق ہے کہ جمہوریت اس کو وہ رائٹ دیتے ہیں کہ بھارت کے سمویدان میں اس کو وہ رائٹ ہے کہ وہ پولٹیکس میں بھی آ سکتی ہیں اور کئی عورتیں ہم ملتے تھے جب میٹنگ کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ہم کو ٹکٹس کیوں نہیں ملتے ہیں ہم عورتوں کو خاص کرتے جب پولٹیکل میں جاتے ہیں تو ٹکٹس کیوں نہیں ملتے ہیں کسی کی بھی پارٹی میں دیکھ رو عورتوں کے لئے یا تو یہ ٹکٹ رہے گی یا دو ٹکٹ رہیں گے یا تین ٹکٹ رہیں گے مگر ہنڈیٹ پرسن بھی مردوں کے لئے رہیں گے تو جب عورتیں مجھے اس سوال کے جواب میں یہ بات کہتے تھے کہ آپ جب بھی ہم کوئی ٹکٹ کے ماننے کے لئے جاتے ہیں تو ہم کو تو ٹکٹ کیسے ویسے مل سکتی ہے اور نہ ہم گونڈا گری کر سکتے نہ دادا گری کر سکتے ہم کو تو فائل کروڑ مانگا جاتا ہے اتنے کروڑ مانگا جاتا ہے ہم کیسے دے سکتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہم نے سوچا ایک براٹ فارم ایسا بنائیں گے ہر وہ عورت جو سوچیل ورکر ہے ہر وہ عورت جو گریاجیویٹ ہے جو انگریاجیویٹ ہے اور جو بھی ہے تو یہ عورتیں جو ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں ان کے جو ہے طاقت کا ایک مہم ہم چلائیں گے اور ان کا ایک کوئی امپورمنٹ ہم سارے انڈیا میں بتائیں گے کہ عورتیں کیا نہیں کر سکتی عورتوں کو کیا نہیں کر سکنے کا ویٹ ہے عورتوں کو ٹوٹلی ایکول رائٹس ہے یہ چیز جو ہے پتا چلنا چاہیے یہ بات ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے کہ اسلام بھی ہمیں پورے رائٹس دیتا ہے ہاں کچھ لوگوں کی بات الگ ہے کہ ان کو پڑائی نہیں ہوتی ہے ان کو تعلیم نہیں ہوتی ہے پوری سمجھداری نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی بہت غلط کامنٹ کر دیتے ہیں کہ عورت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے عورت کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے عورت یہ نہیں کرنا چاہیے تو میں سارے لوگوں کو سارے ہمارے بھائی اور بہنوں کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کے بغیر دنیا میں مرد آہی نہیں سکتا عورت کے پرورش کے بغیر کوئی مرد جو ہے دنیا میں آگر سیاست نہیں کر سکتا ایک عورت ہی ہوتی ہے جو اس کو پیدا کر کے دودھ پلاتی ہے اس کو پالتی ہے اس کو پرورش کرتی ہے اس کو تعلیم دیتی ہے اس کو اسکول کو بھیستی ہے اس کو بڑا کرتی ہے اس کے کیاریئر کو گروت کرنے کے لیے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے بیٹا ہی تاریخ کیوں کتابوں میں پڑھ لیجئے جو بھی مرد آگے پڑے ہی ان کے پیچے جو ہے ان کے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو جس قوم عورت کو مسکرانا دیکھنا چاہتی ہے وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہے گی جو قوم عورت کو رولاتی ہے وہ قوم کبھی بھی ناکام رہے گی جو قوم عورت کو دمانے کی کوشش کرتی ہے اس قوم کی بھلائی کبھی بھی نہیں ہوسکتی جو قوم عورت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اس کی بھلائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے تو یہ پارٹی کا یہی مقصد ہے جب پارٹی کو لانچ کیا ڈلی میں نومبر 12 کو اس میں ہم نے جو ہے بھارت کے بہت سارے انبورمنٹ میں جو خواتین تھے ان کو سب جو ہے یک اومن سیلیبریشن کا پروگرام کیا اور اس میں ان کو آوارٹ بھی پیش کیے گئے اور آئندہ بھی جو خواتین ہے اس میں تو پھر مہاں پر سوال آیا کیا اس پارٹی میں صرف اورجین جائن کر سکتے ہیں کیا مردیں جائن نہیں کر سکتے تو میں نے اس جواب میں کہا کہ یہ پارٹی میپی جو ہے بھارت کے ہر وہ بھائی کی پارٹی ہے جو اپنی بہن کو عزت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنی بہن کی عزت کرتا ہے اور بھارت کے ہر وہ بیٹے کی پارٹی ہے جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اور بھارت کی ہر وہ شوہر کی پارٹی ہے جو اپنی بیڑی کو اوپر اونچہ لے جانا چاہتا ہے ان ساری مردوں کو بھی اس پارٹی میں جو ہے جگہ ہے جو خواتین کے مقصد کے لئے کام کریں گے جو خواتین کے مقصد کے لئے لڑیں گے اور الحمدللہ رب العالمین یہ پارٹی کا جب انواز ہوا تھا کہ شروعات کے لئے تو اسی وقت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل سے خواتین اور مردیں سب مل کر سترہ لاکھ سے زیادہ ممبر اس پارٹی کے اللہ کے فضل سے بنے اور اچھی سے امید ہے کہ یہ پارٹی بالکل سے بالکل جو ہے سارے چیزوں سے الگ رہ کر کام کرے گی میں خاص کر سے میڈیا کے لوگ بٹھے رہے تو میں ایک بات انواز کرنا چاہتی ہوں ہماری پارٹی کوئی پارٹی کے ادنشٹوں میں نہیں ہے کہ اور نہ ہماری پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ ایک محبت کا پیغام سکھائیں ہم ہمیشہ لڑتے رہیں چھگڑتے رہیں ان کی یہ پارٹی ہے ہماری وہ پارٹی ہے ہم سب بھارت کے لئے کام کرتے ہیں جو بھی پورٹیکل میں کام کر رہے ہیں ان کا مقصر تو یہی ہے کہ بھارت کے لوگوں کی خدمت کریں اور بھارت کے مردوں کی عورتوں کی خدمت کریں بھارت کے غریبوں کی مدد کریں اور بھارت کے چیزوں میں جو ہے غور کیا کریں ہاں جہاں انصاف کی بات آتی ہے جہاں کچھ باتیں بجٹ کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے جہاں کچھ چیزیں پوچھنا ہوتا ہے انصاف کے ساتھ دلیل سامنے رکھ کر ہمارے پارٹی کا حرفرد بات کرے گا مگر ہم کو کوئی پارٹی کے اگلیسٹ میں جانا اور کبھی کبھی کیا ہے ہم بولتے بھی نہیں تو ایسی باتیں چھاپ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی تو آپ ہم جو ہے سب کو لے کر سب سے مل کر چلنا چاہتے ہیں مگر ہماری پارٹی پورے انڈیا میں انشاءاللہ کام کرے گی اب ہم پہلے اللہ کے فضل سے کرنا ٹک میں انشاءاللہ ہمارا انتخاب رہے گا اور اسمبلی انتخاب جو جنرل الیکشن ہے 2018 میں اس میں انشاءاللہ کرنا ٹک سے ہم شروع کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے انڈیا میں کنٹسٹ کرنے کا باقی کا پبلک کی مرضی ہے کہ پاس کرنا ریجیٹ کرنا اور جیتانا ہرانا وہ سب کچھ بھی مگر ہماری پارٹی کہیں بھی پیس سے الیکشن انشاءاللہ کنٹسٹ کرے گی اور سب کو میں جزا کرنا ہو گئے اس پریس کانفرنس کا اقتکام ڈاکٹر نویرہ شیخ نے دیش کی عوام سے گزارش کیے کہ سبھی مہلائیں اور مرد حضرات پارٹی کے میمبر بن کر پردور طریقے سے اپنا تعاوہ انگن کریں تاکہ ہم سب مل کر مہلائیں کو ان کے حقوق دلا کریں